اسلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ میں بہت ہی مزے کے دیگی عربی گوشت کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت ہی آسانی سے بنایا جاتا ہے اور بہت ہی کم مسائلوں سے اس کو میں بناوں گی آج کا عربی گوشت میں نے بلکل پرانے طریقے سے بنایا ہے جیسے کہ پہلے بنایا جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو چلے دیکھ لیتے ہیں کس کو کیسے بنانا ہے عربی گوشت بنانے کے لیے ہمیں کوکر لے لینا ہے اور یہ میں پیاز لے لینا ہے دو میڈیم سائز کی ان کو میں نے باری کٹ کر لیا ہے دھوکر اسے ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد میں ایک ٹیبل سپون ہم اس میں دھنیا پوڈر ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون لال مرش ڈال دیں گے کوڈر ٹی سپون یا پھر دو پچ ہم اس میں حلدی ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون یا ٹیسٹر کے مطابق اور اس میں ہم کشمیری مرچ ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے لیجئے گا اب ہم اس میں لہز ندرہ کا پیسٹ ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون اور اب ہم اس میں تیل ڈال دیں گے یہ میں مسترڈ آئل ڈال رہی ہوں ہنڈرڈ ایمل آپ کسی بھی آئل کے یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایک تیج پتہ ڈال دیں گے اور ان سبھی مسالوں کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اگر اس س skinny tightening کو کسٹ ڈال رہی ہوں اب ہم اس میں گوشتیں ڈال دیں گے یہ میں نے ہم بڑی اگر دو ٹی پچاس گرام گوشتیں لیا ہے اسے دھو کر صاف کر گے ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم اس میں ایک کپ پانی ڈال دیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد میں ہم اس سے مکس کر دیں گے اور اب ہم اس کو کوکور کر دیں گے اور پکنے کے لئے ہم اسے کیسپے رکھ دیں گے قریب گوشت گلنے تک ہمیں اسے پکانا ہے مجھے تقریباً 20 میٹر سے گوشت کو گلانے میں لگی تھے اور اس کے بعد میں نے اس کو کھول لیا ہے کوکر کو پانی تھوڑا سا لگ رہا ہے تو میں اسے ہائی فلم پر پانی کو سکھا لوں گی تب تک پانی سکھا ہے میں آپ کو عربی دکھا دیتی ہوں میں نے عربی میں بیچ میں سے کٹ لگا دیا اس سے عربی بہت اچھی سے گل جاتی ہے اور دیکھیں ہم نے اس کا پانی سکھا لیا ہے آئل اوپر آ رہا ہے اسی طریقے سے ہائی فلم پر ہمیں اس کو بھون لینا ہے اور یہ اچھے سے بھون چکا ہے دیکھیں اس کی گریوی کتنی اچھی بن کر تیار ہوئی ہے بلکل اسی طریقے کی ہمیں اسے کھوئک جیسی فارم میں گریوی چاہیے اب بھوننے کے بعد میں ہم اس میں عربی ڈال دیں گے اور عربی ڈالنے کے بعد میں قریب دو منٹ ہمیں اسے ہائی فلم پر بھون لیں گے عربی ڈال کر ضرور بھونیے گا اسے طریقے سے بنانے سے عربی کا جو لواب ہوتا ہے وہ بہت زیادہ گوشت میں نہیں دیکھتا اور بہت ہی ٹیسٹی بن کر یہ تیار ہوتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک این شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ہم نے اس کو دو سے تین منٹ اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے میں نے اس میں آدھے سے پان کا پانی ڈال دیا ہے آپ اپنے حساب سے ڈال دی جگہ جیسی بھی آپ کو اس کی گریوی چاہیے اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور پانچ مٹ کے لیے ہم اسے ہائی فیلم پر پکائیں گے اس کے بعد میں ہم اس کا پریشر ریلیز ہونے کے بعد اس کو کھولیں گے اور قریب دس مٹ کے بعد میں میں نے اسے کھول لیا ہے عربی اچھے سے گل چکی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سہارا دھنیا ڈال دیں گے اور ہاپ ٹیبل سپون ہم اس میں گرم مسالہ ڈال دیں گے پسا ہوا اور یہ ہمارا مزیدار عربی گوشت بن کر تیار ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور دیکھیں یہ بہت ہی مزیدہ بن کر تیار ہوتا ہے آپ ایک بار اس ریسپی کو ضرور رہ کیجئے گا یہ بالکل پرانے طریقے سے میں نے عربی گوشت کو بنایا ہے اور بہت ہی کم مسالوں سے اس کو بنایا ہے بہت ایزی ریسپی ہے